اسلام علیکم آپ ٹامٹر کے فرم کا کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس کو سنڈیو سے بچاتے ہیں ہمیں بتائیں گے یہ دیکھو ناظرین یہ ٹامٹر کا پال یہ دیکھو اس میں یہ سنڈیا ہے یہ سنڈیا ہے دیکھو یہ آپ کو نظارہ ہے جس نے سوراخ کر کے پال کو نقصان پہنچا ہے دوسرا سنڈیا ہے باقی چار دانیں محفوظ ہیں تو اس پر ہم نے اگر بروقت سپری نہ کیا تو یہ سارے پال اور پول سب کو نقصان پہنچا دے گا تو سارے پال یہ خراب ہو جائے گا اس میں سوراخ یہ کرے گا اسی طرح سارے پول اس کو سوراخ کر کے گرا دیا جائے گا اب ہم اس پل کو اور پولوں کو اس سنڈیوں سے بچانے کیلئے اس پر کیلے مار اسپری کریں گے جو پل اور پول نقصان سے بچ جائے تو اس کے اسپری کے لئے ہم نے کو راجن کا انتخاب کیا ہے تو آئیے ناظرین ہم آپ کو دیکھاتا ہے کہ یہ اسپری کس طرح کیا جاتا ہے اور کتنی مقدار میں دوائی ملا جا سکتا ہے اور یہ کیسے محلول بنتا ہے تو آئیے جی ناظرین ہم آپ کو دیکھاتا ہے ان سنڈیوں کے لئے ہم یہ دوائی استعمال کرتا ہے اس کا یہ کمپوزیشن ہے یہ فارمولا ہے دیکھیں ناظرین تو ناظرین ہر دس بارہ دن کے بعد ہم اس پر کیلے مار دوائیوں کا اسپری کرتے ہیں جو ٹاماتر کو سنڈیوں سے بچا جائے تو آپ بھی ناظرین جو بھی دوائی ہو اچھی سی دوائی یہ دس بارہ دن کے بعد اس کا اسپری ضرور کریں اگر سنڈی نظر آرہ ہو یا نہیں آرہ ہو پھر بھی اسپری کریں تاکہ سنڈیوں کا حملہ نہ ہو اور پل اور پول کو نقصان سے بچائے جائے والسلام اے ناظرین آپ کو بھی دیکھاتے ہیں کہ اس کا محلول کیسے تیار کیا جاتا ہے یہ جلساؤ کی دوائی بھی حبس میں ملاتے ہیں تاکہ کوئی جلساؤ نہ آئے اس کو اچھی طرح حل کیا جاتا ہے کوئی سٹک سے تاکہ دوائی پانی میں پوری طرح حل ہو جائے ابھی ہم اس میں طاقت کی دوائی یعنی بوران اس میں ملا رہے ہیں اس سے پودے کو طاقت ملتی ہے اس کو اچھی طرح شیک کیا جاتا ہے یہ اس میں پیمارے کے مطالق ڈالا ہے جو پیمارے کے مطالق ڈالا ہے سوچے پیمارے کے مطالق ڈالا ہے یہ مہلول تیار کیا جا رہا ہے اس طرح کیا جائے کہ پودا پوری تراثر ہو جائے دیکھو پودا پوری تراثر ہوا ہے